بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سنیری بوٹیاں گھریلو ٹوٹ کے چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بہت سی ویڈیوز جڑی بوٹیوں کے متعلق شیئر کی ہیں تو اسی طرح ہم آپ کو آج ایک ایسی جڑی بوٹی کے متعلق بتانا چاہتی ہیں جس کے متعلق شاید کہ آپ نے پہلے اتنی آپ کے پاس معلومات نہیں ہو تو ناظرین سب سے پہلے آپ ہمارے چینل سنیری بوٹیاں گھریلو ٹوٹ کے کو آن ہوتے ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور اس کے ساتھ لگی بیل کو ہی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ناظرین آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں افسن تین کے متعلق اسے ہندی زبان میں کرمالہ کہتے ہیں اور گجراتی میں دمسہ کہتے ہیں فارسی میں اسے شیر عربی افسن تین کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کا نام آر ٹی میشیا مار ٹیما ہائے اور یہ ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے یہ ایک ایسا پودہ ہے جو ہمالیہ پہاڑ پر چار ہزار فٹ کی بلندی سے شروع ہو کر بارہ ہزار فٹ کی بلندی تک پایا جاتا ہے یہ پودہ یونان اور رومہ کی پرانی کتب میں اس کے بہت سے اذکار ملتے ہیں اور یہ دیش ان کو دیادہ تار معالجین کے طور پر استعمال کرتے تھے جو کہ پیٹ کی بیماریاں اور پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے یہ دوا بہت پرانی ہے یہ جڑی بوٹی بہت پرانی ہے یہ ہزاروں سالتے عدویات میں استعمال ہوتی آ رہے ہیں جبکہ ہندوستانی اور پاکستانی حکیم آج بھی اس کے پھولوں کا استعمال بھی کرتی ہے اس کے تنے کو بھی استعمال کرتی ہے اس کے جاڑ اور اس کے باقی حصے کو بھی استعمال کرتی ہے اور جدید تیب کے اندر افسدین کا جوہر بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ ہومیو پیتھیک دوائی سنٹونین کہلاتا ہے یہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ بہت مہنگے دام و فروخت ہوتی ہے تو ناظرین اس کی شراخت کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پتے پدینہ کی طرح ہوتی ہیں اور اس کا تنہ گھاس کی قسم کا سیدھا اور شاخدار ہوتا ہے جیسا کہ اسوں کا پودا ہوتا ہے سرسوں کا پودا ہوتا ہے اور لوسن کا پودا ہوتا ہے اس طرح کی ملتی جلتی اس کا تنہ ہوتا ہے اور اس کے سفید رونگتے ہوتے ہیں شاکھوں پر بہت سے اس کے پتے ہوتے ہیں اور ان کے دونوی طرف ریشمی روئے دار ریشے سے ہوتے ہیں اور وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں جو نئی ہوتی ہے پرانی میں یہ مٹی نما ہو جاتی ہے خاک سطری رنگ اس کے اندر نہایت تیز اور نامرغوب وہ قسم کی مشک ہوتی ہے اور ذہن کا اس کا نہایت کڑگا ہوتی ہے اور یہ بوٹی مزاج کے لحاظ سے ناظرین گرم اور خوشک ہے اور یہ دوسرے درجے کی ہے اثارون اور غافظ جو ہے اس کا بدل ہے اس کی خراب جو ہے وہ تین سے سات ماشے تک زیادہ سے زیادہ اس کے سفوف کو استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ اگر یہ دیادہ مقدار میں استعمال کروا لی جائے تو انیسوں مستگی اور انار کے شربہ سے آپ اپنے میدہ کی اصلاح کر سکتی ہیں اس کے جو فوائد ہیں ناظرین وہ یہ ہیں کہ یہ مکوی ہوتی ہے کابز ہوتی ہے پشاب لانے والی ہوتی ہے اور بخاروں اور پیٹ کے کیلوں کے لیے مفید ہے اور یہ انٹی بیٹک ہے یعنی جرسیم کاتل ہے کمزوری میدہ ہو ملیری بخار ہو لکوہ ہو فالج ہو راشہ ہو ادھنگ ہو مرگی ہو مالی خولیا ہو تلی اور جگر کے امراض میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے ناظرین اس کے بہت سے مجالبات بنتی ہیں جن میں سے چند ایک جی ہیں کہ اگر آپ افسر تین استخدوت ہر ایک چودہ ماشے پانی میں بھگور کر رکھیں اور اس کو صاف کر کے اس کے جشاندے کے اندر روغن گل ملا کر آگ پر جلا لیں تو یہ جو روغن تیار ہوئے گا یہ روغن بہرہ پان یعنی کانوں سے کم سنائی دینے والوں کے لیے تین سے چار بار دین میں ایک ایک کترہ گرم کر کے اگر ٹپکاتے رہیں تو اسے بہرہ پان ختم ہو جاتا ہے دوسرا اگر اس کا شربت بنانا چاہیں تو یہ مکویے میدہ اور جگر ہوتی ہے اس میں افسانتین اور گلاب کے پھول املی اور ترنج بین استعمال ہوتا ہے اور یہ شربت تیار بہترین ہو جائے گا یہ تلی اور جگر کے لیے بھی اس کی دوا بنائی جاتی ہے افسانتینوں اسارونوں انیسوں بیج کرافسوں اور مغز بیدام مکشروں یعنی کہ صاف کی ہوئے اور میٹھیوں ان سارے اجزاء کو اگر برابر وطن لے کر پیس کر کوٹ کر اور پانی کے ساتھ اس کی ٹکیاں بنا کر اور سائے میں خوش کریں تین سے چار ماشا روزانہ مناسب بدرکہ سے استعمال کریں تو یہ جگر اور تلی جو بڑھ جاتی ہے اس کے لیے جگر کی کمدوری کے لیے ایک بہترین نسخہ بن جاتا ہے تو یہ تھی افسانتین کے متعلق ناظرین معلومات اور اس کے علاوہ بھی اس کے اور بہت سے فوائد ہیں یہ پوڑے پنسیاں ہو خارش ہو دندر ہو چمبل ہو ان ساری اجزاء کے لیے اس کو رات کو بھگو کر پانی میں رکھیں اور صبح اس کا اگر نتھرا ہوا پانی پیئیں تو اس سے پرانی سے پرانی خارش بھی ختم ہو جاتی ہے تو مجھے اجازت دیجئے میرا چینل سنہری بوٹیاں گھریلو ٹوٹکے کی طرف سے تمام دوستوں کا شکریہ میرے سننے والے چانے والے میرا چینل دیکھتے رہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ